چیکے ایس ایس بیordی ہوش میں ہوش میں ہو چیکے ایس ایس بی س ایس ایس آر بی مح oldest کیاپ کار نہیں tens com نہیں کسی کی حمدردی چاہیے نہیں کسی کی بھیت چاہیے نہیں کسی کی حمدردی چاہیے مہ Wear direct quii list کو ہم کشمیر ہینڈی کے بیانر تلے اس وقت اس لیے کر رہے ہیں کہ حال ہی میں آپ کو پتہ ہی ہے سرکار نے جو پورت کلاس کے پوشٹس نکالے ہیں اس کا اگزام بھی کیا گیا ہے اس کا انٹرووی لیا گیا ہے اور سب دب کے مدب جو شارٹ لشٹ ہے وہ انہوں نے شائع کیا ہے مربد قسمتی کی واجہ سے آج تک جسمانی تو ناکشید لوگوں کا شارٹ لشٹ شائع نہیں کیا گیا ہے یہ تو اس لیے چھنا جا رہا ہے سب سے پہلے یہاں کی پلٹیکل پارٹی ہے پہلے ہمیں مطلب ووڈ بینگ نہیں مانتے تھے اب ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت گورنر انتظامے ہیں تو ہمیں اس میں بھی کوئی انصاف نہیں مر رہا ہے اور یوٹی بننے کے بعد پہلے ہمیں کافی امیدیں تھی کہ جیسے ہمیں سنا جاتا تھا کہ یوٹی بننے کے بعد مطلب ہر طوکے کا انصاف مل جائے گا مگر یوٹی بننے کے بعد ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں جس پہلے سے جائے سے پہلے سے مطلب بہتر حالات اس وقت کار دی گئی ہے کہ انتظامیہ مطلب جو گورنر انتظامیہ ہے وہ بھی اس کی طرف سے پوری طریقے سے مطلب سنجدگی سے نوٹس نہیں لے رہے ہیں اس لیے ہم آج یہاں آنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں سب سے پہلے میں ایک بات بتاؤں گا ویلچئر وہ ٹرائسیکل کے ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم ویلچئر ٹرائسیکل تب بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ہمیں روزگار دیا جائے اور اگر ہمارا روزگار ہو جاتا ہے تو ہم دوسرے کو مدد کر سکتے اور مسائل سب منتے لیے ہمیں سوشلوٹر ڈپارٹمنٹ ہزار روپیہ دیتے ہیں وہ ہمیں بیچارہ سمجھتے ہیں بیچارہ تو جسمانی تو ناکست لوگ نہیں ہے جب ہمیں سپیشلی ایبلڈک کہا جاتا ہے تو تاب ہمیں بیچارے تو کہاں سے آئے ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ جسمانی تو ناکست لوگ ایک ہزار کے روپیہ کے لیے دربدر ہے وہ تو سرکار نے یہاں کیا آپ جسمانی تو ناکست لوگوں کی ہی بات وہ نہیں ہے یہاں آپ دیکھئے کہ نارمہ لوگ بھی اس وقت بیک مانگ رہے ہیں اسے ویسے یہ حالت یہاں ہوئی ہے جسمانی تو ناکست لوگ تو مزدوری کرنے کے لائق نہیں ہے لکھے پڑے بیٹھ کے گھر میں دربدر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جسمانی تو ناکست لوگ کو کوئی مزدوری نہیں کر سکتا ہے وہ لکھے لکھ پاڑ کر گھر میں بیٹھا ہے تو وہ پھر بیگ مانگی کے بغیر کیا کر سکتا ہے آج جب یہاں پہ پرس کالنی میں اس لیے آئے ہے کہ جو جیکے ایسیس بھی ہیں انہوں نے جو ہیں دو ہزار بیس میں ایک نوٹفیکیشن نکالی تھی جس میں آٹھ ہزار کی قریب جو پوسٹ سے وہ نکلے تھے لیکن آہ اس کے بعد ایکزم ہوا تھا فروری میں فروری میں ایکزم ہوا لیکن آج تک جو ہیں ہمارا پی ڈیوڈیز کا شارٹ لسٹ آیا نہیں ہے جبکہ باقی جتنی بھی کٹیگریز ہیں نا ان کا لسٹ آیا صرف ہمارا لسٹ ابھی تک آیا نہیں ہے تو ہمارے ساتھ جو یہ ساوتلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے آپ دیکھئے کہ ابھی جو ہیں جب شارٹ لسٹ آیا تفصیل ہے کہ آج تک لگو ڈائی مہینی کا سمیں بیٹھ چکا ہے لیکن ابھی تک جو لسٹ ہے پی ڈیوڈیز کا شارٹ لسٹ وہ آیا نہیں ہے چونکہ انہیں حالی میں کچھ دن پہلے انہیں سی بی ٹی کا ایگزام بھی کیا تھا کمپیٹر بیسل تو یہ ایگزام بھی کرتے ہیں اور ڈیوڈی بھی انہوں نے کی ہیں جو آہ شارٹ لسٹ آیا باقی کیٹیگریز کا لیکن ہمارا انہوں نے جو ہیں ابھی تک آہ شارٹ لسٹ نہیں نکالا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو شارٹ لسٹ ہے جتنی باقی کیٹیگریز ہیں ان کا آیا تو ہمارا بھی آنا چاہیے آہ جتنا جلدی ہو سکے آنا چاہیے مشکلات تو بہت ساری ہیں لیکن جو ہے اب ہمیں ایک ہی امید ہے کہ ہمیں جو جوب ہے اگر گورنمنٹ جوب ملے گی تو ہماری جو مشکلات ہیں وہ پوری ہو جائے گی اور ہماری جو فائملی سے ان کی بھی جو مشکلیں ہیں وہ بھی پوری ہو جائے گی تو ہم چاہتے ہیں کہ لسٹ جو ہے پی ڈیوڈیز کا وہ بہت جلدی اجڑا ہو جائے جتنا جلدی ہو سکے ہماری ریکسٹ ہے جو چیئرمنٹ صاحب ہے خالی جانگیر وہ بہت ہی اونسٹ ہے لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا ہے سوٹلی مان کا ایسا نہ ہو ہمارا جو شارٹ اسٹے وہ مہربانی کر کے جلدی سے جلدی نکالیں جیتنا